جلدی سے پہنچا دیں سلوات پر محمد و آلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلوات پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جا آپ کے علمیں ہے کہ اس عشرے کی جس مجلس کو اگر کوئی مومن یا مومنہ اسپانسر کر لیں تو پھر ان کے خواہش پر مرگومین کے لیے عیسال سوا اور پاتحہ پڑھوائی جاتی ہے تو آج کے جو بانی مجلس ہیں اس حوالے سے سورہ پاتحہ کے لیے یہ نام ہے مرہوم آیت اللہ لزمہ آغای تقیع بہجت اور تاریخ تشیعوں کے دیگر تمام مرہوم مشتہدی تمام شہدہ اسلام تمام شہدہ ایمان خصوصاً تمام شہدہ پاکستان اور پاکستان میں بھی حالیہ واقعات میں جو شہادتیں ہوئیں وہ تمام مرہوم مومنین اور مومنات جو ظاہری اعتبار سے لاوارس رہے یعنی ان کے لیے کوئی پاتحہ پڑھنے یا پڑھوانے والا نہیں بانی مجلس کی مرہوم والدہ مرہومہ حاجی بھائی مراج اینڈ فیملی مرہوم حاجی حسن علی جمعہ اینڈ فیملی باب حوائل حضرت عباس کی مجلس میں شرکت کرنے والے آج کے دن جو مومنین اور مومنات یہاں موجود ہیں ان کے خاندان ایک تمام محرومین اور کل اموات مومنین اور مومنات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین انا بودو وعی ایک نصاوین احد صراط الگذین اعنم غلق 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 عشرہ محرم کی پہلے عشرے کی آخری تین چار راتیں ہیں چونکہ بعد مجلس ببرکات اور شبیر برامت ہوتے ہیں دعا کا موقع نہیں ملتا ہے لیکن آج باب المراد باب الحبائد جس کے وسیلے سے ہر دعا فوراں قبول ہو جاتی ہے جب اس کا بیان ہونے والا ہے تو دل نہیں مانتا کہ بغیر دعا کہ ہم لوگ سب عزان سے چلے جائیں تو آغاز مجلسی میں دعا کی جاتی ہے کہ پروردگارہ تجھے واسطہ چہردہ معصومین کا تجھے واسطہ مارس مشکل کشائے کائنات علیب نے ابی طالب یعنی باب المراد باب الحوائد عبیل فضل عباس کا تجھے واسطہ عبیل فضل عباس کی والدہ ام البنین کا تجھے واسطہ حسین مظلوم کی دخیاری ماں فاطمہ زہرہ کا جس نے ہمیشہ عباس کو اپنا بیٹا کا جو مومنین و مومنات اس وقت سفی اعضاء پر موجود ہیں اور آ رہے ہیں انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرماؤں ان کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرماؤں خدا بندہ جن مرغومین کا ابھی عیسال سواب کیا گیا ان کو اور دیگر تمام مرغومین کو حالِ اللین میں حضرتِ عباسِ ہی کے جوار سے ملحق فرماؤں خدا بندہ صاحبانِ ایمان کو رسط کی ہر پریشانی سے محفوظ فرماؤں جتنے ہمارے بیمار ہیں خدا بندہ خاص طور پر ابھی مجھے اطلاع ملی کہ کوئی مومن کینسر ڈائیکنوز ہوا خدا بندہ جتنے ہمارے بیمار مومنین مومنات ہیں باب المراد باب الحوائد کا واسطہ ان کو شفاہِ کاملہ اور صحتِ عجلہ اطاف فرماؤں خدا بندہ کربلا کی زیارت کے لیے جو قابلے اس وقت رما دھوا ہیں ان کو اپنے حفظ و ایمان میں فرماؤں دنیا میں جہاں جہاں صاحبانِ ایمان خصوصاً عراق و لبنان و پاکستان ان پر ظلم کرنے والے ظالم ہیں سارے ظالموں کو نیس و نابود فرماؤں خدا بندہ آج امباب الحوائد کے مسائل سنیں گے انشاءاللہ ہمیں جلد جلد باب حوائد کے روزے پر کربلا مولا میں پہنچا اور خدا بندہ ان تمام مظالم کے انتقام اور مقصدِ حسین کو مکمل کرنے والی اپنی آخری حجتواری سے معصومین امامِ زمانہ کے ظہور میں تاجیہِ لفت صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم لا قول ولا قوة الا باللہ علی العظیم حضبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وهو رب الشہداء والصدقین والصلاة والسلام والقحیت والاکرام والرسول النبی العبد المعید والمصطفل عمجد والمعمود الاحمد ابل قاسم محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم وحالح القیبین طواہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المیامین المکرمین سیمالا بقیت اللہ علارضین اللہ علیہ وسلم تسلیم یہ خالی زبان سے کسی چیز کا اقرار کرنا یا ولایت ہم سے عمل میں بھی کسی قسم کی تبدیلی چاہتی ہے اور میں نے دو دن یہ کوشش کی آج کی مجلس بہت ہی زیادہ سیدھے سادھے انداز میں پڑھنا پڑے گی ورنہ وقت میں موضوع مکمل نہیں ہو پائے گا آج کی مجلس کی حق تک میں جوش ویلا رکھنے والے صاحبان ایمان سے معذرت چاہتا ہوں کل کی مجلس کے آغاز میں جو ایک حدیث آئی آج گویا پوری مجلس اسی حدیث کی مختلف انداز سے وضاحت ہوگی کہ ما تُنالو ولایتنا اِلَّا بِالْعَمَلِ وَالْمَرَا ہماری ولایت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب تم اپنے عمل کو تبدیل کرنے کو تیار ہو جاؤ تو میں نے مختلف مثالیں جمع کی دیں کہ ولایت ذرخ جب مانتا ہے اور حجر جب مانتا ہے اور ہوا جب ولایت تو مانتی ہے اور پھانی جب ولایت کو مانتا ہے اور آج جب ولایت کو مانتی ہے اور کائنات کی ہر شелю جب ولایتیں امام کو victär کر رہی تو ان کی ولایت خالی یہ نہیں ہے کہ وہ زبان سے کسی جس سے اقرار کر رہے دڑا کا خانی زبان سے بول کے خاموش نہیں ہوگا اگر اشارہ پائے گا تو اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہوا بھی آئے گا اور پھانی کی ولایت خانی یہ نہیں ہے کہ وہ زبان سے علی کا کلمہ پڑھ کے وہیں بہتا رہے بلکہ علی کے نام پر اس انداز سے اپنے آپ قدم رکھنے والے کو کاندھے پہ اٹھا کے لے جائے گا پرندے کی ولایت یہ نہیں ہے کہ نام علی سنے گا نہیں وہ آئے گا اور اپنی گردن کو کٹوائے گا تو جیسی ولایتیں ہمیں اب یہ چونکہ دو دن یہ بات ہو چکی اس لیے ذرا میں نے جلدی جلدی یہ جملہ عرض کیا جس انداز سے ولایت کے یہ ماننے والے ہمارے سامنے آئے مثالیں بھی کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ کم عقل یا بے عقل اللہ کی مخلوق ہے نہیں ماننے والا مرد ہے آکے خود ہاتھ کٹواتا ہے کیونکہ ولایت کا مطلب سمجھتا ماننے والی اگر مومنہ آئے تو آکے خود اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر رہی کیونکہ ولایت کے مقوم کو جانتے ہیں تو یہ والی ولایت اب ایک سوال یہ کہ یہ والی ولایت آگنی میں پیدا کیسے ہو لیکن اس سے پہلے اپنی اس بات کو اس طرح مکمل کر دو کہ یہ والی ولایت یہ والی جو اطاعت چاہ رہی ہے جو حکم کی تعمیر چاہ رہی ہے جو صرف یہ دیکھتی ہے کہ اس موقع پر امام ہم سے کیا تقاضہ کر رہی ہے یہ نہیں کرتی ہے کہ زبان سے علی کا نام لے دل میں علی کی محبت رکھے لیکن باقی سارا جسم نہ صرف یہ کہ علی کی سیرت سے مختلف ہو بلکہ بعض اوقات تو دشمن علی کی سیرت پر عمل ہوتا نظر آ ایسا ہے ولایت ولایت جب بہترین طریقے سے ہمیں اگر سمجھائی گئے تو اس آیت میں جس کو میں چار دن سے تلاوت کر رہا تھا اب تک موقع نہ ملا اس کی وضاحت تھا اور صرف عرض یہ کرنا تھا کہ ولایت کا یہ والا قیغام ایسا بھی نہیں ہے کہ بلکل نیا قیغام ہے کوئی مومن یہ کہہ دے کہ ہم نے آج یہ تک نہیں سنا جو آیت جو آیت آیت چار دن سے تلاوت ہو رہی اور ایسی کہ میں خود آیت کو پڑھتے ہوئے درمیان میں اس جگہ رک جاتا ہوں جہاں نہیں رکنا چاہیے لیکن اس لئے رک جاتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ مجمع مجھ سے پہلے اس آیت کو پڑھ رہا یعنی پورے مجمع کوئی آیت زبانی یاد ضرورت بھی نہیں کہ اس آیت کو ان کو سنایا جائے گا میں نے یا ایواللزین آمنو سلو علیہ کہا اور مجمع نے خود ہی آیت کو مکمل کر لی بدقسمتی یہی ہے اگر کوئی ایسا حکم اسلامی ہو کہ جو ہم نے آج تک نہ سنا اور پھر ہم سے کہا جائے یا قیامت کے دن پچھا جائے تو ایک ایکسکیوز صحیح دی جسٹیفائی دی کہ ہمیں تو آج تک پتہ ہی نہیں تھا لیکن یہ والی آیت جو اتنی زیادہ صاحبان ایمان کو یاد کہ خطیب کو یا ذاکر کو یا عالم کو یا مجھے سے طالب علم کو مکمل کرنے کی ضرورت بھی نہیں اس کا پیغان کتنے لوگوں نے کبھی غور کیا اور یہاں رکھ کے ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ آیت سورہ احضاب کی آیت یہ جملہ میں نے کیوں عرض کیا قرآن کی ہر آیت کسی نہ کسی سورہ کی آیت ہوتی یہ سورہ احضاب کی آیت یہ میں نے کیوں عرض کیا سورہ احضاب کا کوئی انتہائی گہرا تعلق ہے کربلا اور آشورے سے دلیل اب وقت نہیں ہے جب میں وقت کی کمی کی وجہ سے مولا کے فضائل جی سنداز سے چھ ساتھ دل پڑھ رہا کہ آج نہیں پڑھ پا رہا ہوں تو اس قسم کی باتوں کی تفصیل میں جانے کا وقت کہاں سے ملے گا لیکن دلیل کا صرف ایک جملہ عامالِ روزِ آشورہ آپ سب لوگ روزِ آشورہ کے عامال انجام دیں گے اور ساری زندگی انجام دیتے چلے آ رہے روزِ آشورہ کی نماز جو رکھی اس میں سورہِ احضاب کو علم کے بعد پڑھنے کا ہوئے پرخواست طویل سورہ لیکن صاحبانِ ایمان حتیٰ الامقان نماز کو سورہِ احضاب کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے اسلام کا کوئی حکم بغیر کسی لوجک یا مسئلہ یا فائدے کے نہیں ہوتا ہے این آشورہ کے دن شہبِ قدر میں نہیں پڑھوائی جا رہی ہے سورہِ احضاب والی نماز اندرہ شاہبان کو نہیں پڑھوائی جا رہی ہے سورہِ احضاب والی نماز این آشورہ کے دن جب سوائے رونے اور غم کرنے اور ماتن کے کسی چیز کا دل نہیں چاہتے لیکن حسین کی نماز کو ہمیں یاد رہتی ہے جو ہم پڑھ بھی رہے ہیں نمازیں اور خاص روزِ آشورہ کی نماز جب پڑھوائی تو ایک ایسے سورے کی تلاوت کروائی گئے جو عام طور پر واجب اور مستحب نمازوں میں تلاوت نہیں کیا جاتا ہے کوئی وجہ ہو کہ پورے سال میں اگر اسلام نے انتخاب کیا یا چوز کیا تو آشورے کو دل کو چوز کیا سورہِ احضاب کے سورہِ احضاب کی ایک آیت تو ہر بچے کو معلوم ہے آیت تھی سورہِ احضاب میں وہ آیت ولایت بھی ہے جو غزیرِ خم کے میدان میں رسول نے پہلے پڑھی تھی النبی اولا بالمومنینہ من انفروں سے النبی اولا من المومنینہ بھی انفروں سے نبی ہے تمہارا مولا یہ سورہِ احضاب کی آیت ہے کہ جس کا اختتام اور تکمیل غزیرِ خم میں ہوئی ہے کہ جب نبی تمہارا مولا تو علی بھی تمہارا مولا سورہِ احضاب ہی میں یہ والی آیت بھی آئی ہے جو ہمارے یہاں آیتیں ضرور کہلاتی ہیں لیکن بس یہ سورہِ احضاب کی اہمیت میں نے بتائی کہ خالی اہمیت نہیں اس کا آشورے سے کتنا گہرہ تعلق اور کربلا سے اس کا کتنا گہرہ تعلق اس میں آیت آئی ہے اب تک سوال یہ ہے کہ اتنا تو آپ کو اندازہ ہوگا چاہے آپ نے عربی نہیں پڑی تھا کہ آیت میں ایک نہیں دو حکم دیے جا رہے ہیں ولایت اسے کہتے ہیں یہ سمجھئے اس آیت سے جو بچے بچے کو یاد ہے ایک حکم یہ دیا اور اتنا پکا پکا مومن کو یاد کہ اگر مومن ہے تو اس کے جینیٹک کورڈ میں یہ حکم کو یاد ہے کیا بھی ہے پوری آیت نہیں پڑی جاتی اور مومن کی زبان حلقت کرنے لگتی ہے ضرور پڑھنے لگتا ابھی یہ آیت پوری نہیں ہوئی اور مومن کی زبان پہ درود آنے لگا اس کے جینز میں یہ پیغام اتر چکا ہے مگر ایک ہی آیت میں دو حکم آئے برابر برابر یہ بہت حاصلہ بھی در بیان میں نہیں یہ سوال بھی نہیں ہے کہ یہ انگریزی میں سب سے لمبا لفظ کانسر کیوں لمبا چوئی کا ایس اور ای کے بیٹ میں مائل پورا ایک میل ہے ایسا بھی نہیں انگریزی نہ میری زبان ہے نہ مجھے آتی ہے نہ مجھے انگریزی کبھی سکھنے کا موقع ملا آتی ہے جو باتیں سنتا ہوں آیت کے اندر دو حکم آئے گرمیان میں فاصلہ بھی نہیں سلو علیہ و سلیم و تسلیمہ ایک حکم پہ تو آپ نے فوراً عمل کیا اور بہت اچھی بات ہے اسی طرح سے مومن دوسرے حکم پر بھی عمل کرے وہ ہے کیا دوسرا حکم کتنے لوگوں نے آج تک تبھی غور کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھئی سلو علیہ ہے اور سلیمو ہے تو سلو علیہ پہ تو ہم نے عمل کر گیا یہ سلیمو کیا ہے اس پر ہم کیا عمل کرتے ہیں یہ ہے جاتی یہی اگر سمجھ میں آگیا تو حلایت کا میرا پورے حشرے کا عنوان آپ کی سمجھ میں آجائے سلو علیہ تو یہ توفہ درود ہے تو آپ ہی نہیں بھیجتے ان اللہ اللہ بھی و ملائکہ کا ہوا اور اس کے ملائکہ بھی ہیں لیکن سلیمو تسلیمہ اور دیکھیں دو حکم آئے ہیں سلو علیہ سلیم اللہ نے جب اپنی طرف نظمت دی تو سلو میں تو کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ شریف سلیمو میں نہیں کہا سلیمو میں اللہ نے نہیں کہا کہ میں تمہارے ساتھ شریف ہوں آئے کہیں تو ان اللہ و ملائکہ و یسلون تو سلیمو کوئی ایسی منزل جائے جس میں اللہ شریف ہوئی نہیں سکتا ہے وہ ہے کیا باقی ساری بیعتیں جھوڑیے وقت نہیں ہے باب الحوائے باب المراد حضرت عباس اور ان کی والدہ عم البنیل کا ذکرات مجھے کرنا لیکن کبھی اور کیا ہے کہ ایک آیت زندگی بھر ہم نے سنی ایسی ہے کہ ہمیں زبانی یاد ہو گئے ہم قرآن کے حافظ بنے ہوگے نہ بنے ہو اس آیت کے حافظ بن گئے اور اس کا دو حکم میں سے ایک حکم پر ہم اتنے بیچین ہوتے ہیں عمل کرنے کے لئے کہ اب یہ خطیب بات کوری بھی نہیں کر پایا اور ہم نے درود بھی دیا تو دوسرا حکم آخر اس نے کیا قصور کیا اس میں کیا کمی رہ گئی ہے کہ نہ عمل کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں نہ مطلب سمجھا کرتے ہیں کہ وہ ہے کیا تھی سلیمو تسلیمہ سلیمو تسلیمہ ہے ولایت کونسی ولایت جس کو میں تین دن سے بتا رہا تھا بلکہ سمجھئے کہاندراز سے بتا رہا یہ جو خانی زبان نہیں حقلی ولایت سلیمو تسلیمہ قرآن کے بارے میں قصول یاد رکھئے انہا القرآن جو قصر و بازو ہوا قرآن کی بہترین تفصیل یہ ہے کہ قرآن ہی کی کسی اور آیت سے بذہر دلو قرآن کی تفصیل اگر قرآن ہی سے کرو تو اس سے بہتر کوئی تفصیل نہیں یہ جہاں سلیمو تسلیمہ جو آیا ہے جرود میں آیا کیا پورے قرآن میں یہ کہیں اور بھی آیا ہے کہ نہیں آیا ہے اور اگر کہیں اور آیا ہے تو اسی طرح آیا ہے جس طرح اس آیت میں آیا ہے کہ بس سلیمو کا اور اللہ آگے پڑھ گیا یہ وہاں سمجھایا ہے کہ کیا ہے سلیمو سورہ نسا میں یہ حکم آیا ہے اللہ آپ لوگوں چہاردہ معصومین کی تمام زیارتوں کا شرف جلدہ جلدہ کا کریں جائیے اور دھر والوں کے ساتھ جائیے جائیے اور اپنے بچوں کو لے کے جائیں خاص طور پر ان والدین سے ریکویسٹ ہے جن کے بچے یہاں پیدا ہوئے وہ ذرا جا کے دیکھیں وہ بھی ایک ماحول ہوتا ہے وہ بھی ایک دنیا ایمان کی دنیا زیارتِ رسولِ خدا جب آپ پڑھیں گے مدینہ پہنچ کر تو اس زیارتِ رسولِ خدا کا اختتام جو ہے قرآن کی آیت پر وہ آیت کے فوراً بعد والی آیت سورہ نسا کی آیت نمبر 64 زیارتِ رسولِ خدا کا حصہ حاجی سے پوچھئے عمرہ کرنے والے سے پوچھئے جو روگہ رسول میں گیا اور 64 نمبر کی آیت زیارت میں آئی ہم لوگ تو سترہ رب الاول کو رسولِ خدا کی ولادت کریں اور اٹھائی سفر کو رسولِ خدا کی وفات کریں جہاں بھی دنیا میں ہوں رسولِ خدا کی زیارت پڑھتے ہیں یہ آیت 64 اس میں اور اس کے پاس 65 آیا ہے جو سلمو تسلیمہ کو بتا رہی ہے یہ لفت قرآن میں دو جگہ آیا ہے سورہِ اعزاب میں خالی سلمو تسلیمہ آیا سورہِ نسا میں سمجھا کے آیا کہ یہ ہوتا کیا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اور کل وعنی بات کہ اللہ کو آج قسم کھانا پڑھ رہی ہے کونسا مسئلہ ہے جس کے لیے اللہ کو قسم کھانا پڑھ رہی ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اور قسم کے بعد بھی بڑا عجیب لغز آیا جو کل امام میں فرمایا تھا وَاللَّهِ مَا شِيَتُنَا إِلَّا مَنَ اَقَاعَ اللَّهُ إِلَّا مَنِ اتَّقَلَّا حَوَا قَاعَوُ قسم وَخُدَامَ کسی کو شیعہ نہیں مانتے جب تک کہ متقینہ بڑھ آج اللہ تحرام کسی کو مومن نہیں مانتے ہمارے یہاں اردو میں کسی کو کہتیجئے تم بے مانتے ایک فرطبہ آج بگولہ ہو جائے گا خیز و غزب میں آ جائے گا جلال میں آ جائے گا میں نہیں مانتا کسی کے ایمان تیرے رب کی قسم لا یومنون کوئی مومن نہیں سب ایمان بے ایمان ایمان کسی اور مذہب میں لے لیں گے لوگ بعض اوقات و الفاظ کو پکڑ کے ایسی بحث کر دی جاتی ہے کہ سلپ آف تنگ کی بھی لوگ چھوٹ نہیں دیتے ہیں فَلَا وَرَبْدِكَ لَا یومنون تیرے رب کی قسم کوئی مومن نہیں حَسْتَ يُحَقِمُوا جب تک کہ اپنے سارے ڈسپیوٹ اور مسائل میں تجھے اپنا حکم نہ بنا جائے فَحِسْتَ تیرہ ہوگا سُمَّا لَا یَجَدُو فِيَنْفُ سَحِيم حَرَجَمْ مِمَّا فَضَئِ اور پھر جو تو فیصلہ کر دے تو دل میں بھی ان کا یہ خیال نہ آئے کہ یہ فیصلہ کیوں کیا گئے دل تو اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے لیکن مومن کی پہچان ہے وہ اپنے دل کو بھی ایسا کنٹرول میں رکھے کہ دل میں بھی یہ بدگمانی نہ آنے پاہ کہ ایسا کیوں کیا کیونکہ آج حضرتِ ام المنین کے حوالے سے مجھے بات کرنا تو خوافین سے بات کرلوں کل رات میں جو بات چلی تھی مسئلہ اللہ کے رسول نے اگر یہ فیصلہ کر دیا کہ مرد کو نہیں بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں باپ کی جائزات میں ڈبل عصہ ملے کیوں آگر؟ دونوں کا برابر کا رشتہ اس مرنے والے سے یہ اس کا بیٹا یہ اس کی بیٹی بیٹے اور بیٹی کا رشتہ برابر ہے کیوں آخر؟ جبکہ ہم طور پر بیٹیاں باپ سے زیادہ محبت بھی کرتی اور باپ کی خدمت بھی زیادہ بیٹیاں ہی کیا کرتی بیٹوں کو جو اپنی بیویوں کی خدمت سے فرصت ملے تو سوچیں کوئی باپ بھی دنیا میں ہوتا ہے مصال لیکن اس کے باوجود دیکھیں عنوان ایسا میں نے اشارہ کیا عورت اور مرک کا اسلام میں فرق اسلام میں عورت اور مرک کی ذمہ داریوں میں فرق حقوق میں فرق یہ پورا اشرہ ہو جائے گا لیکن دل میں بھی یہ تنگین آئے کہ آخر اللہ کے رسول نے ہمارے حق میں یہ فیصلہ کیوں کیا؟ اور جو تُو کہہ دے سر جھکا کے اس کے اوپر عمل کرتے چلے جائے سر جھکا کے اسے قبول کرتے چلے جائے رسول کا کام ہے زبان سے کوئی جملہ کہنا اور صاحب ایمان کا کام ہے فوراً اس پر عمل کرنا لوجک، فلسپی، منطق پیغمبر کے ہر حکم کے اندر کوئی نہ کوئی لوجک ہوتی پیغمبر کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی فلسپی ہوتی کوئی حکم بغیر فائدے کے نہیں ہے لیکن مومن یہ چیزوں کے چکر میں نہیں پڑتا مومن تو صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے مولا رسول نے یہ کہا ہے وہ میرا کام ہے آنکھیں بن کر کے حتاب کرنا سوال کرنا، آرگومنٹ کرنا، ڈیویٹ کرنا یہ میرا کام نہیں ہے یہ قرآن نے سمجھایا اس کو کہتا ہے یوسلیمو تسلیمہ آئیے آیت درود فلا ورب کا واری آیت کتے لوگوں کو یاد لیکن آیت درود تو یاد ہے نا کیا کہا یا ایوہ اللہین آمنو سلو علی جب اس رسول کا نام سنو تو ایک بار درود بے جو وَسَلِّمُ تسلیمہ اور جب اس کا حکم سنو نام سنو تو درود بے جو اس کا حکم سنو تو ایک مرنبہ سر جھگا کر اس حکم کی بابندی شروع کر پیغمبر کی ہر حکم کو آگا دیکھیں میں تیس چالیس سال سے مجلسیں پڑھ رہا ہوں مجھے معلوم ہوتا ہے مجلس سے پہلے کہ کون تھی مجلس ایسی ہوگی کہ مجلس جوج پہ اپنی شقہ سے کھڑا ہو جائے اور کون تھی مجلس ایسی ہوگی کہ مجلس اتنا کھڑا بیٹھا رہے گا پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں لیکن ویڈائیت آج شبہ آج محرم ہو گئی ہے ایک کلی کی رات ہے پرسو تو شبہ آشور تو ہر صورت میں مجھے اس بندل پہ آگے پڑھنا تھا چنانچہ میں اس ان مومنین ایک کرام کے جذبات کو محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ اتنی تھنڈی مجلس مولانا کو پڑھنا بھی کلی بتا دیتے تو ہمارے پاس بہت چوائیس ہے لندن کے اندر لیکن پیغام پہنچانا ضروری تھا ہی سلی مومن کی دو زبنے داریا بنی صلو علیہ نام سنے گا ضرور بھیجے گا یعنی احترام ارسالت وصلیم و تسلیمہ حکم سنے گا فوراں عمل کرنے دوڑے گا اور ان دو میں سے دیکھیں اللہ اللہ تو رسول کا حکم نہیں مانے گا اللہ صلو علیہ میں ہمارے ساتھ ہے صلیم و تسلیمہ میں اللہ ساتھ نہیں ہوگا آیت کے انداز کو دیکھئے گا یہ ہے ولایت جس ولایت کے ڈیماند کی جا رہی ہے کہ اللہ اگر رسول کو مولا مانا ہے تو جو رسول کہتے جائے وہ تمہیں کرنا ہے کوئی آرگومنٹ نہیں کوئی بحث نہیں اور یہ بھی نہیں کہ چلو بحث نہ کر لیکن کی اپنی جاؤ گے نام رسول کا ہوگا زندگی تم اپنے طرح یہ بھی نہیں ہوگا یہ ہے رسالت کا مولا ماننا اور رسول نے قدیر میں کہہ دیا من کنت مولا فالی مولا جیسا میں مولا ہوں ویسا علی مولا ہے تو جس طرح رسول کا ہر حکم آکے فند کر کے ماننا ہے اسی طریقے سے اگر علی کو مولا مانا زبان کے ساتھ دل بھی بولا نا علی مولا علی مولا اگر علی کو مولا مانا ہے تو رسول ہی کی طرح سے ہر حکم کے اوپر عمل کرنا اور یہ پیغام اتنے مختلف انداز سے بتایا گیا کہ مسئلہ مسئلہ نے چھوٹی سی بات دیکھیں ہمارا عقیدہ تو ہے نا کہ اللہ رسول بہراد اس کے بندے تمام بندوں میں سب سے ہمزل اور علی رسول کے بھاریس و جانشین ہیں رسالت کمرقبہ رسول اس کے بعد علی آتے ہیں پھر ہم اور آپ بھی آتے ہیں سورہ ابراہیم کی چوبیسویں آیت کو اللہ کے رسول مسجد و نبمی میں واضح کر رہے ہیں بیان کر رہے ہیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر ٹوئنٹی فور اس میں ہمارا آپ کا تذکر آ گیا کہ ولایت کیسے ہوتی سلیمو تسلیمہ کیسا ہوتا بہت سارے اشارے ہیں اس وقت کی کمی کی وجہ سے اس میں خانی یہی ایک مشہور حدیث پڑھ رہا ہوں قرآن کی ایک آیت آئی کہ کلمہ تیبہ کی مثال اس درخت جیسی جس کی ریپورٹ زمین میں ہوتی ہے اور اس کا اسٹم یا برانچی ذاتمان کعبے میں ہم نے دیکھا بھی مشہور کرنی کے موقع جب علی دوشے رسول میں کھڑے تھے تو پیغمبر نے سوال کیا تھا آئیلی اس وقت کہاں پہنچے ہو کہا کہ یا رسول اللہ اتنی بلندی پر ہو کہ آسمان سے جو چیز چاہے اٹھا سکتا ہو اور اس وقت پھر ایک جملہ ہے کہ شاہ عبدالحق مہدد سے دہرمی نے مدارد النبوہ میں نقل کیا پیغمبر نے کہا کیا ہے علی تم حق کا کام کر رہے ہو اور میں حق کا وزن اپنے کندوں میں اٹھائی ہوئے ہوں اب اللہ کے رسول مسجد النبوی میں اس کو سمجھا رہے ہیں فرما رہے ہیں مثلاً قلمتاً طیبتاً کشجرطن طیبتاً غرب اللہ اللہ ایک مثال دے رہا ایک ایسا درخ ہے جس کی جڑے اور روٹس زمین پہ اور اس کی شاہے آسمان پر یہ قرآن میں آئے پیغمبر نے کہا معلوم ہے وہ درخ کون سا ہے وہ ہم میں اس درخ کی جڑے ہوں جو زمین پر علی اس درخ کی شاہے ہیں جو آسمان پر اور ہمارے شیعہ اس درخ کے پتے ہیں پتوں سے دو پیغام دیئے پتوں سے دو پیغام دیئے پہلا پیغام یہ ہے خبردار کبھی علی کو بائی پاس کر کے آنگے نہ بڑھنا دیکھیں پتہ کسے کہتے ہیں پتہ جب دیکھیں ایک عام سے مثال آپ جا کے بوٹلی لے کے نہ جائیے گا کہ دنیا میں پھلا درخ کو ویسا ہوتا پھلا درخ کو ویسا ہوتا لیکن عام درخ پتے کو جو کچھ ملتا جڑ کی وجہ سے ملتا ہے جڑ جو ہے وہ زمین سے پانی لے رہی ہے مصالت اور پتے تک پہنچا رہی ہے لیکن شاہوں کے ذریعے اگر کوئی گستاک و نادان پتہ کہے کہ جب جڑ ڈائریک موجود ہے تو مجھے ضرورت کی آئے برانچز وہ ایک بار برانچ سے اپنا رشتہ توڑ لے اور ٹوٹ کے آکے جڑ کے پاس بیٹھ جائے چھوڑ دیں وہ شاہوں کہے کہ جب جڑ موجود ہے سارا فائدہ مجھے جڑ سے مل رہا ہے یہی زمین سے مینرل لے کے مجھے پہنچا رہی یہی زمین سے پانی لے کے مجھے پہنچا رہی سامنے موجود ہے جڑ زمین کے اندر میں پھر کیوں موتاج رہوں برانچز کا شاہ کا اس نے ایک بار شاہ سے اپنا رشتہ توڑ لیا چھوڑ دیا شاہ سیدھا آکے جڑ کے قدموں میں بیٹھ کے بہت قریب قریب بلکل دیوار ملی بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب بلکل قریب آکے بیٹھ تو گئے لیکن ہوگا کیا دو چار دن تک تو وہاں رہے گا اس کے بعد سکنا شروع ہوگا رنگ اڑے گا پتہ جو ریس سک جائے گا اور ایک وقت میں اتنا سکے گا کہ آئے گا کوئی پولا اٹھانے والا ایک بار اس کو اٹھا کے جاتے آگ میں ڈال کے جلا دے گا کہ اب یہ کسی کام کا نہ رہا یادی 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 مجھد ہیڑی جب میں سوچ رہا تھا کہ جب میں یہ مثال دوں گا تو کتنے لوگ شمجھیں گے لیکن ماشاءاللہ آج میرا بھی دل خوش ہو گئی تو جڑ درف تو ساری زندگی جڑ سے ملتی ہے درف کی حیات جڑ پہ ہے درف کو سارا فائدہ جڑ سے مل رہا ہے لیکن پتے کو اگر یہ فائدے لینا ہے تو شاک کو تھامے گا شاک اس کو جڑ سے ملائے گی اگر اس نے برانچ کو جھوڑ دیا سیدھا چلا گیا جڑ کے پاک تو جلا تو دیا جائے گا آج میں فائدہ کچھ نہ ملے گا اب اللہ کے رسول ہمیں اور آپ کو کہہ رہا جو ہمارے شیعہ ہیں وہ اس درف کے پتے ہیں پیغام دے رہا خبردار کوئی علی کو بائی پاس کر کے آگے نہ بڑھے اگر کسی نے علی کو چھوڑ دیا دائریکٹ حسول کے پاس گیا انجام برا ہے حشر برا علی تو خیر مولا علی تو خیر کائنات کی دوسری افضل ترین شخصیت ہے بادی رسول خدا ملایت کا تقاضی یہ ہوتا ہے نبوت کا تقاضی ہے ایک واقعہ سفینہ البحار میں شیخ حباسِ قمی نے لکھا اور وہ یہ کہ مدینہ کے لوگوں بلال کی اذان بڑی ناگوار گزرتی ایک ایسا آدمی جس کی عربی بھی صحیح نہیں شین کو سینو بولتا سینو بلال ان شینون اندللہ وہ حدیث اس واقعے کے بعد نہ اتنا اچھان لہجہ اب پیغمبر نے مقرر کیا بلال اذان دے رکھے بہت مشہور واقعہ ہے لیکن جہاں تک بات ہوتی تھی بلائے بلائے ایک بات سنا مہینہ سنا سال سنا بلال بھی اذان میں مزہ نہیں آ رہا چنانکہ سارے مدینے والوں نے اجمع کیا اور کہا کہ بلال کو ہٹا کر کسی بہترین قاری کو جس کی آباد بھی بڑی اچھی ہو اور جس کے مخرج اور تلفز بھی بلکل صحیح اسے اذان دلوائی اب روزانہ ہوتا یہ بلال اذان دیتے پھر اللہ کے رسول مسجد کے اندر گاخل ہوتے آج ان کو اٹھا دی حسان ابن ثابت کے بھائی کو مدینے والوں نے موزن بنایا اللہ کیا اذان دی لطف آگئے مدینے والوں کو سواد آگئے مدینے والوں کو ہر آدمی اذان سنتا جاتا جھونتا جاتا اذان ختم ہو گئے لوگوں نے کہا یہ ہوتی ہے اذان اتنے سالوں کے بعد آج یہ پتا جنا کہ اذان کسے کہتے ہیں اور اب پیغمبر کا انتظار ہو رہا ہے گزر ٹائم وقت فضیلت آ رہا ہے گزر رہا اور لوگ دھبرا گئے اب تک اللہ کے رسول اللہ خیریت تو ہے لوگ گئے دروازے پہ دروازے پہ دستگیے پیغمبر نے دروازہ کھوئے لگا کہا کیا بات یا رسول اللہ وہ اذان ہو چکی ہے نماز کا وقت فضیلت کہی نہ چلا جائے آپ مسجد میں آئی جو نہیں طبیعت تو خراب نہیں ہو گئے بھی عمار کو نہیں ہو گئے پیغمبر نے کہا اذان ہو گئی کب ہوئی اذان میں تو انتظار کر رہا ہوں مہت دیر سے کہا کہ یا رسول اللہ کب ہوئی آج تو ایسی اذان ہوئی کہ آج تک مدینہ میں ایسی اذان نہیں ہوئی تھی پیغمبر نے کہا کیوں بھئی کیا خواہد بات تھی کہا آج حلال صاحب نے اذان دی کیا کہنا ان کی اذان کیا لطفہ یا کیا مزہ آیا پیغمبر بظاہر دھبرا کے پوچھا انہوں نے اذان دی تو میرے بلال کو کیا ہوا کہا یا رسول اللہ بلال کی اذان میں مزہ نہیں آتا تو ہم نے بلال کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا پیغمبر نے فرمایا کہ جب تک بلال اذان نہیں دے گا میں آکے نماز نہیں پڑھاؤں گا اگر میں کسی حبشی ملاغ کو بھی مقرر کر جاؤں تو کسی کو حق نہیں ہے اسے اپنی جگہ سے ہٹانے کا ایک حبشی غلاب اپنی جگہ سے نہیں آتا تو غدیر میں جسے اللہ نے نورس کل کو ہاتھ میں اٹھا کر رسول اللہ نے کہا علی مولا ہے اگر کوئی علی کو اس کی جگہ سے ہٹا دے سبحان خوابت نالی سبحان خوابت نوے بازو پلند کر کے پنجا کھول کے مومن تنجوسی مت کر جنت میں بڑا کر پنجل نارے پنجل تلی تے بابا شیر نارے ہاندری بابا شیر نارے 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 خوابشی غلام بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹایا جا سجتا اگر رسول اللہ نے اس کو مقرر کیا اور یہ تو وہ ہے جو خلقت نورانی میں رسول کے ساتھ چلا رہا مشکل کشائے کائنات اللہ کا ولی ہے امت پہ حجت ہے اسے ہٹانے کا کسی اختیار ہے مگر پیغمبر نے پھر ایک جملہ اور کہا جو سمجھانا ضروری ہے پیغمبر نے جب یہ کہا کہ ہمارے شیعہ ہمارے پتے ہیں تو بتا دیا شیعہ اسے کہتے ہیں وہ سارا فائدہ مجھ سے لے گا ہے لیکن براہرات نہیں علی کے ذریعے سے وہ علی کے دامن کو سبھی نہیں چھوڑتا ہے وہ علی کو بائی پاس نہیں کر سکتا ہے ایک غلام کو اگر بائی پاس کیا گیا تو پیغمبر نماز پڑھانے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں علی کو اگر کسی طرح بائی پاس کیا نہ اس کو رسول کی شفاعت ملے گی نہ اسے رحمت اللہ علیہ عالمین کی رحمت بھی نہیں ملے گا مگر جب پتہ کہانا تو اس میں ایک میسیج اور بھی پتے کی ایک خصوصیت وہ یہ ہے کہ جس طرف کا پتہ ہوتا خانی پتے کو دیکھ کر یہ بتا ہے جا پتہ بچے بیٹھیں نا پتہ ہی ہے انگریزی میں لیو کہتے ہیں یہ درخ کا پتہ ہوگا پتے کو دیکھیں آپ درخ کو نہ دیکھیں کہیں پتہ پڑھا ہوئے آپ نے کہا یہ تو عام کی درخ کا نظر ہے آپ نے کہا کہ یہ تو پیبل کی درخ کا ہے آپ نے تو کہا یہ انگلینڈ میں کونسے درخ ہوتے مجھے تو پتہ بھی نہیں لیکن جس درخ کا پتہ اگر کہیں آپ کو وہ پتہ نظر آگیا پڑھا ہوا کسی کے گھر میں رکھا ہوا آپ نے درخ نہیں دیکھا خانی پتہ دیکھا تو بتا دیا کہ یہ پھلا درخ کا پتہ ہوگا تو بس یاد رکھئے گا گناہگار درخ کا پتہ ہے تو وہ دیکھنے میں گناہگار نظر آئے گا اور اگر معصوم درخ کا پتہ ہے تو وہ پتہ بھی دیکھنے میں معصوم نظر آ رہا جب علی کی جب اس درخ کا ہمیں پتہ خراب دیا گیا جس کی جڑ و سولِ خدا ہیں جس کی شاقِ علی مرتضاء ہیں تو جو اس درخ کا پتہ ہے اس کو بھی اس بات کا خیال کرنا کہ مجھے دیکھ کر لوگوں کو علی یاد آ جائے اور علی ہے کون کیونکہ ابباد سکھ مجھے جانا ہے نا جب دنیا علی کو نہیں سمجھے گی تو ابباد سکھ بھی نہیں سمجھ پائے علی ہے کون اچھا اب آج میں نصر میں شاعری کرنا چاہتا ہوں یہ میں نے اس لیے کہا کہ جو جملے میں پڑھ رہا ہوں تاریخ میں اس طرح سے نہیں ہوں گی لیکن میرے مرہوم مستاد پڑھا کرتے ہیں اور یہ بہت ساری حدیثوں کو جمع کر کے کرتیز دے دی اس میں کوئی بات حدیث سے حقے نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ علاق علاقہ حدیثیں بھی جمع کر کے گویا نصر میں شاعری علی ہیں کون علی وہ ہیں جو رسول اللہ کو جس جملے کے لیے میں یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں جو بہت مشہور وہ جملہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کیونکہ دوسری یا تیسری مجلس میں اشارہ کر جائے گا رسول اللہ کو یہ نہیں خانہ کعبہ سے ملے نا اور جیسا کہ میں اثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ جب فاطمہ بن پیاسد خانہ کعبہ میں چلیے گی تو اب ایسا نہیں ہے کہ وہ دیوار سے گئی ہو اور وہ جو دروازہ آئے عام لوگوں پہ لیے وہ کھلا ہوا نہیں دیوار کو دوبارہ مل گئی مگر خانہ کعبہ کا دروازہ بھی بند ہو گئی روزانہ رات کو بند کیا جاتا ہے اگلے دن فجر کو یہ دروازہ کھلا جاتا ہے کیونکہ اس واقعے سے چند مہینے پہلے خانہ کعبہ میں کچھ آگ باگ لگ گئی تھی کچھ چوریاں ہو گئی تھی تو قریش نے کعبے کے دروازے میں کپل ڈالنا شروع کر دی پہلے میں پہلے مسجدیں بھی کھولی رہتی دنیا بھر کی آج چل کی بات کرو جب سے چوریوں کے واقعات بڑھے تو کالے بھی پڑھنے لگے اگر یہ ہوا یہ کہ فجر کے بعد یا فجر سے کچھ پہلے کھانہ خدا کھولا جاتا ہے عشاء کے کچھ بات بند کر دیا جاتا نمازوں کا تو ابھی وہاں دستور نہیں ہے لیکن اوقات فاطمہ بن تیسد آبی رات کو گئی جب دروازہ ویسے ہی بند تھا چلی گئی اگلی صبح کو جو دروازہ کھولنے کا وقت آئے اب دروازہ کھل نہیں رہا وہی دروازہ وہی کپل وہی کیا بھی دروازہ کھل نہیں رہا اور ادھر یہ خبر بھی پھیلی دی کہ بھئی آگلی رات کے وقت سردار مکہ رئیس بطہ وارث کعبہ محافظ حرق ابو طالب کی بھی بھی کانے خدا میں بن جو گئی خبر بھی پھیل نہیں آدھی رات کو سہن میں بہت کم لوگ ہوتے لیکن جو تھے اب آئیسہ آئیسہ ہی خبر پھیل تو اب دو باتیں ہوگی ایک تو ویسے ہی ابھی تک اعلان اسلام تو ہوا نہیں وہ دشمنیاں تو دیولپ ہوئی نہیں ہیں ابو طالب بھی مکہ کے چودہ سرداروں میں سردار مانے جاتے ہیں تیرہ اور قبیلیں ان کے اپنے سردار ہیں تو اب حضرت فاطمہ بن تیسد کا خانہ کعبہ میں بند ہو جانا خبر پھیل نہیں ایک تو یہ پریشان اور دوسرا یہ ہے کہ خود خانہ خدا بند ہو گیا اور یہ بتا دوں کہ رجب کا مہینہ عرب میں عمرے کا سب سے افضل مہینہ مانا جاتا پورے عرب کے لوگ آئے ہوئے تھے عمرہ کرنے قریش ہر ایک وہ قابے میں جانے دیتے تھے اور اس کے چار دلگاتے تھے اتنے دینا پڑیں گے لوگ دیتے تھے اب تو ان کی ہمزانی بھی ماری جا رہی ہے دروازہ بند ہے خانہ خدا خانہ خدا ہی نہیں کھلا ہوا ہے پھر پیسے کس بات کے لئے اب پریشان آگے پڑھیں جتنے بڑے لوگ مکہ کے تھے سب نے باری باری قرائی کی شابی کی مدد اور نہیں کھولے تو جو آدمی پہ قریب ہوگا کہیں کہ لاؤں جرا شابی مجھے تو میں ٹرائی کرتا ہوں اس سے نہیں کھولے کہا قریب والا کہے کہ جالو مجھے دینا میں ٹرائی کرتا ہوں کیونکہ زبان سے کوئی کہے کے نہ کہے دل میں یہ ہے ہر آدمی سمجھتا میں ہوں اقل من باقی ہے بے وقل اس سے نہیں کھولا آپ اس سے کھل جائے تو سارے سردار قریش تیرہ کے تیرا ٹرائی کرتا تھا اس کی علامہ جو بڑے لوگیں سب آ رہے ہیں ہر ایک کوشش کر رہا یہاں دو مسئلے ہو گئے ایک بہارات حاکمہ بنتی اصد کا بند ہونا اور ایک اس سے بڑا اپنی کمائی اپنی آمدنی ختم ہوئی آ رہی ہے چنانکہ ہر ایک کوشش کر رہا ہے تو اب میں نے بڑے غور سے تاریخ میں دیکھا بڑی محنت کی بڑی جسلجوں کی میرا مطالعہ نہیں تو اپنے اصادیسات پوچھا کہ جتنے لوگوں نے آ کے خانہ خدا کا دروازہ کھولنا چاہا اس میں ابو طالب کا نام نظر آ رہا ہے کہ نظر نہیں آ رہا بھئی ابو طالب کے تو گھر کا مسئلہ ان کی تو بیمی خانہ خدا میں بند ہو گئی سردارِ خریج بھی ہیں وارثِ کعبہ بھی ہیں محافظِ حرم بھی ہیں سب سے زیادہ تو انہیں پریشان ہونا چاہیے ہر ایک لیا کے کوشش بھی ابو طالب تو گھر سے باہر ہی نہیں نکلے ارے بھائی یہ ابو طالب تو کس بات کا اتمنان ہے اتنے اتمنان سے گھر میں کیوں بیٹھے ہیں تو میں اکثر نیتا ہوں یہ ابو طالب کا اتمنان نہیں ہے یہ ابو طالب کا ایمان ہے ایمان اتمنان اس وقت ہوتا ہے جب پہلے سے معلوم کیا ہونے والا کیسے انداز سے ہونے والا میری بیوی کعبے میں قید نہیں ہوئی آئے ہیں کسی بلانے والے نے مہمان بنا کے بلائے ہیں جب مہمان گئی ہیں تو مجھے پریشانی کی کیا ضرورت ہے میری بات تو وہ ہے جو ہمارا بھی آقا ان کا بھی خالق اب فاطمہ بنتی اصد جب باہر آئے تین دن بعد تب بھی استقبال کو ابو طالب نہیں آ رہے ہیں رسول خدا آ رہے ہیں اور اس وقت کا وہ جملہ کہ ایک بار پریشانی کے عالم میں فاطمہ بنتی اصد کا کہنا کیا ہے محمد میں بہت پریشان جب سے یہ بچہ پیدا ہو آنکھیں نہیں کھولی اب آپ سمجھ گئے ہوں گے دو ہی بچے ہیں جنہوں نے آنکھیں نہیں کھولی میں دوسرے بچے سے جا رہا ہوں لیکن پہلے بچے کی بات خوری ہو جائے کیونکہ دوسرا اسی کا وارث دوسرا اسی کے خصائص کو لیے ہوئے اب ایک جملہ جو بہت سی حالہ غلق روایتوں کو جوڑ کر گویا نصر میں شاعری جی میرے استاد میں میں اس کو نقل کر رہا ہوں اللہ کے رسول بچے کو لے کے گھر میں آگئے ابھی اعلان اسلام نہیں ہوا کوئی دشمنیاں ڈیولپ نہیں ہوئی ابو طالب کے گھر ابو طالب سردار اور سب سے بڑے سردار ایک حیبت ہے ابو طالب کی ایک شان ہے ابو طالب کی ایک جلال ہے ابو طالب کا اعلان اسلام کے پاس بھی کسی میں مجال نہ ہوئی کہ ابو طالب کے ہوتے ہوئے رسول کو کوئی نقصان پہنچا تو آپ ابو طالب کے گھر میں مبارک بات دینے آ رہے ہیں مبارک بات دینے لیکن یہ بچہ وہ ہے جو ابو طالب کے گھر میں گئے ہی نہیں خانہ خدا سے رسول اللہ سیدھے اپنے گھر میں لے کے آگئے تو اب بچہ یہاں مارے تو مبارک بات بھی یہاں دی جا رہی ہے اب میرے تاریخ کی مختلف روایتوں کو پڑھ کے ایک بات کہتے ہیں کہ اگر ہم غور کریں تو اس وقت ماحول یہ بنا ہوگا کہ ہر ایک آ رہا پہلے تو مبارک بات دے رہا ہوگا رسول کو اور اس کے بعد ایک سوال کر رہا ہو یہ پتری بات ہے یہ نیچرل بات ہے انگلین میں کوئی نیچر بدل گئی ہو والد چیز ہے لیکن بہرحال ہمارے ماحول میں تو یہ ابھی تک ہوتا کہ بھئی محمد مبارک ہو یہ بچہ اچھا یہ بتا بچے کی شکل و صورت کیسے یہ پہلا سوال کیا جاتا ہے بچے کی شکل و صورت کیسے یہ سوال کیا جاتا ہے وہ بلکل ایک نارمل سوال ہوتا لیکن اس وقت اللہ نے دیکھا ہوگا کہ میرا حبیب پریشان ہو گیا اے حبیب اللہ رسول کی پریشانی ایک لمحے کے لئے بتا جائے دارے آئے میرے حبیب تم پریشان کیوں ہو گئے کہا کہ ایسا سوال کیا گیا کہ میں اس تک چاہ جو آگا اے بھئی کونسا بڑا مشکل سوال ہے رسول تو ساری کائنات کا علم رکھتا ہے آئے حبیب ہم نے تمہیں سب کچھ علم دے دیا جو تمہارے پاس نہیں تھا سارا علم دے دیا اتنے سے سوال میں پریشان جو گھر میں بیٹھنے والی ایک جاہل عورت بھی جواب دے سکتی حبیب اس میں پریشانی یہ کیا باز ہے کونسا بہت بڑا سوال ہے کسی کمپیٹر کی ضرورت پڑھ کہا کہ لوگ پوچھ رہے ہیں بچے کی شکل کیسے اب اصول و دسکور ہی آئے کہ بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے نا گھر والوں ہی کی شکل ہوتی ہے کوئی کہتا باپ کی شکل ہے کوئی کہتا مامو کی شکل ہے کوئی کہتا بلکل بڑے بھائی جیسا کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ دو تیل رشتہ داروں کی خصوصیت اس میں آتی ہے جس گھر میں ہوا کہ آنکھے میں بلکل اس کی باپ پر گئی اور اس کے ہوت یا دہانہ جائے تو بلکل مامو جیسا اور کھڑی کھڑی ناک تو اس میں بلکل میں مورتوں کی مثال نہیں دینا جاتا بھائی جیسی بھائی اب اسی طریقے سے بچے کی شکل سمجھائی جاتی ہے کہ پریشانی ایسی ہے ناک ایسی ہے اور ہوت ایسے ہیں اور کبھی کبھار چھوٹے بچے بول بھی دیتے اور پیجامہ میرا پہنہ ہوا ہے مسئلہ تو آپ پھلاس آئیے کہ جس گھر میں بچہ پیدا ہوا گھر والے کی شکل پاتا اللہ خجرہ حبیب پریشان کیوں حبیب کہہ رہے ہیں کہ لوگ ایسا سوال کر رہے ہیں بتائیے بچے کی شکل کیا بلکل آگا اب بینے بینے تو آگیا تو بڑے مسئلے آلو گئے اگر بچہ کسی گھر میں پیدا اور کسی گھر والے کی شکل لے ہی نہیں باکستان میں تو ہماریا قتل ہو جاتا ہے کیسے کہوں تہذیب ممبر پہ جناب اعباس کی رات لیکن فطری بات ہے بچے کی شکل گھر والوں سے ملے گی تو خدا کہے گا تو ہے ابھیم تو اس میں پریشانی کی چا بات تو آپ پریشانی کی بات بھی ہے یہ بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے گھر والوں کی شکل لیتا یہ بچہ تو ایسے گھر میں پیدا ہوا جس کے گھر والے کی کوئی شکل ہی نہیں ہے ابھی سنیے اب یہ جس گھر میں پیدا ہوا تو اس کی کوئی شکل ہی نہیں آئے تو خدا مسکر آنکہ کہے گا علاق علاق حدیثیں ان کو جوڑ کے ایک نصر میں شاید ایک بار اللہ مسکر آنکہ کہے گا اے حبیبی قیامت صلی اللہ ارے تم این نے خود ہی تو مسارے قاضی میچ کر دیا تم نے کہا کہ جس گھر میں پیدا ہوتا بچے گھر والے کی شکل باتیں یہ بچہ جس گھر میں پیدا ہوا اب اگر کوئی پوچھے اس کی شکل کیسی ہے کہے گے نا آنکھیں اس کی این اللہ ہیں ہاتھ اس کے ید اللہ ہیں زبان اس کے لسان اللہ ہے شہرہ اس کا یہ وجلہ ہے جس گھر میں پہلا ہوگا بھئی تو شکل پائے گا نا شہرہ وجلہ آنکھیں این اللہ کان ادھول اللہ زبان لسان اللہ ہاتھ ید اللہ میں یہ نہیں کہہ رہا میں نعوذ باللہ مولا خدا ہے نسیریوں کا سب سے بڑا دشمن خود میرا مولا ہے اور ہم علی کی ولایت کو مانتے ہیں نکل میں نے یہ کہا تھا کہ علی ضرور سے افضل اور نعاز میں یہ کہہ رہا کہ علی خدا ہے لیکن جو القاب علی کو ملے اس کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں لیکن پیغمبر نے یہ تو کہہ دی کہہ دی ہے مثلا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا وجلہ نسان مگر ایک بار خیال آیا ہوگا کہ بھئی یہ تو میرا وہ وارث و جانشید ہے جسے میں نے کتنے سالوں اللہ سے دعا کر کے اس دنیا میں مانگا جب خلقہ ہوئی تھی دونوں ساتھ تھے اولو ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے میرا نور بنا اناوالیم من نورن واحد اور اسی وقت سے علی میرے ساتھ ہے اب یہ جو جدائی ہو گئی کہ رسول تیس سال پہلے آگا تو کتنی دعائیں رسول نے مانگی ہے کہ وہ علی جو آدم کی خلقہ سے پہلے میرے ساتھ تھے جب آدم مسجودِ ملائکہ بنے اور میں ان کی پیشانی میں تھا وہ میرے ساتھ تھے جب میرا نور سلمِ نومِ تھا کشتیِ نومِ علی میرے ساتھ تھے جب میں ابراہیم کے شکم میں تھا ابراہیم کے سلم میں تھا اور وہ نعرِ نمرون میں بھیگے جا رہے علی وہاں میرے ساتھ ہیں علی اسماعیر میں میرے ساتھ ہیں علی ہر منزل بھی میرے ساتھ رہے الگ ہو گئے تیس سال پیغمبر نے دعائیں کر کے مولا نے بھی کسی کو دعائیں کر کے مانگا میں بار بار آپ کی توجہ ادھر لے جا رہا ہوں تو ایک بار پیغمبر نے سوچا ہوگا اس حلی کو اتنی مشکل سے میں نے مانگا اور ایک ایک کر کے اللہ واپس لے گیا چھڑا بھی وجہ اللہ زبان بھی لسان اللہ کان بھی ازن اللہ آنکھیں بھی ہیں نلہ ہاتھ بھی ید اللہ تو پیغمبر نے سوچا ہوگا جو بج گیا ہے جو بج گیا ہے وہ تو جنگی سے لے لو وہ بھی نہ چلا جائے چنانچہ کہا یا علی لحموں کا دموں کا دمی تیرا گوش میرا گوش ہے تیرا خون میرا خون ہے مگر پورے اس واقعے میں علی آگئے کہ علی کسے کہتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ جب علی نے ابباد کو اپنے لیے مانگا ابباد بھی آگا علی بھی سے جائتے ہیں اب اگر کوئی اسی دے سولہ رجب رسول کے گھر میں جائے خدیدہ تاہرہ کے گھر علی کے احبارے میں لیٹے ہیں اور آپ کو نظر آئے گا ایک بڑی عجیب سی مسکراہت علی کے چہرے قجیب معصومیت مالی ہے عجیب اچھا کیسے کوئی آدمی کسی چیز کا مزا لے کے ہت رہا علی بڑے عجیب اندہ ایسے خدیدہ جیسے مزا لے رہے یا امیر المومنین آپ کسی بات کو مزا لے رہے کہا کہ بھئی آج تو واقعا ستوا گیا مزا گیا میں دنیا میں آیا اور دنیا میں آگئے ہی میں ختم بھی ہو گیا اس لیے کہ میرے دو عصے ہو گئے آدھا مجھے اللہ نے لے لیا آدھا مجھے رسول اللہ نے لے لیا آدھا میں اللہ کا ہو گیا آدھا رسول اللہ کا یعنی آج کے بعد اب اگر کوئی علی سے محبت کرے گا علی سے محبت کرے گا ہی نہیں آدھی محبت اللہ سے کرے گا آدھی محبت رسول اللہ سے کرے گا اور اگر کوئی علی سے مغضو دشمنی رکھے گا علی سے دشمنی نہیں کرے گا آدھی دشمنی اللہ سے کر رہا ہے آدھی دشمنی رسول اللہ سے کر رہا ہے دل میں بغضہ یعنی تیرے نصیب کا چپسر ہے یہ کوئی تواف نہیں نہیں علی سے محبت کرنے والے اصل میں اللہ اور رسول سے محبت کر رہے ہیں اور علی سے دشمنی کرنے والے اصل میں اللہ اور رسول سے دشمنی کر رہے ہیں اور علی کی اطاعت کرنے والے اللہ اور رسول کی اطاعت کر رہے ہیں اور علی کی نافرمانی کرنے والے اللہ اور رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں علی خود کچھ نہ رہے جو ہوئے اب وہ اللہ اور رسول کے لیے ہو گئے ہیں بس علی کو اپنا ایسا ہی وارث چاہیے جو خود کچھ نہ ہو جیسے میں رسول کے لیے ہوں ویسا وہ حسین کے لیے ہو جاتے ہیں جس کا چلنا پھرنا اٹھنا پیٹھنا جس کی ساتھ جس کی زندگی فقط حسین ہو جو حسین کا ہے وہی اس کے لیے حکمِ خدا ولایت کی بہترین مثال علی تو خود مولا لیکن ولایت کی بہترین مثال ابباس کے شکل میں آتی ہے اس لیے روایتوں میں فقرہ ہے کہ ابباس اس طرح سے دنیا میں نہیں آئے پتہ نہیں کتنی راتیں میرے مولا نے نمازِ شب میں ابباس کو اللہ سے مانگا ہے کہ بھئی کربلہ کے میدان میں میرا بھی تو کوئی جانشین ہونا چاہیے اگر کوئی کہے کہ مولا حسین آتی کے بیٹے تو ہیں یہ ہو چکا نا علی کے زمانے میں کسی نے کہا کہ تھا محمدِ حنفیہ علی کے تیسرے بیٹے کہ بھئی کیا بجا ہے کہ ہر وقت علی تمہیں آگے بڑا دیتے ہیں خدرے کے موقع حسین حسین بھی تو ہے وہ علی کے بیٹے نہیں وہ رسول اللہ کے بیٹے میں وہ علی کا بیٹا تو وہ رسول کے بیٹے علی کو اپنا ایک ایسا بیٹا چاہیے جس طرح میں نے ساری زندگی رسول کی حفاظت کی ہے میرے حسین کی حفاظت کرنے والا بات بہت جلدی جلدی کر رہا ہے چنانچہ ام البنین سے شادی علی نے کتنی شادیاں کیا سولہ سولہ شادی علی نے کئی مختلف حقات کیا کسی اور شادی سے پہلے یہ جملہ ملا ہو کہ یہ شادی میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کربلا کے لیے اپنا وارث کیا دیئے اور ذرا واقعات کا بہاور پر سلسل دیکھیں بلکل ایسا ہی لگے گا بلکل ایسا ہی لگے گا جیسے علی کی ولادت کی موقع پر واقعات یا خواف حاطمہ بن فیصل پریشان کی یا ام البنین پریشان وہاں علی پیدا ہو کے آنکھ نہیں کھول رہے جب تک کہ رسول کی آغوش میں نہیں جاتے یا ابباس پیدا ہو کے آنکھ نہیں کھول رہے جب تک حسین کی آغوش میں نہیں جاتے وہاں علی مشکل کشاہ ہیں یا علی باب المراد و باب الحوائد ہے یا ابباس علی کے نام سے ہر مشکل دور ہوتی ہے ابباس کے وسیلے سے ہر ایک کو مراد و حاجت ملتی ہے مگر یہاں کے وقت بہت گذر گیا ہے ایک چھوٹی سی بات کہوں اور مسائل کی منزل پہ آ جاؤں وہ یہ ہے کہ ابباس باب الحوائد ہیں مگر ظاہری اعتبار سے اللہ نے اتنا بلا ردبہ چون دیا ایک خاص بات وہی ہے کہ اللہ کا اس طریقہ کہ پہلے اللہ دیکھتا ہے کہ تم میرے لیے کیا قربانی دے رہے پھر اللہ دیتا ہے اور اتنا دیتا ہے اتنا دیتا ہے کہ بغیر حساب ہم تو گن کے دیتے ہیں نا وہ اتنے کی پرچیت آتی ہے کہ یہ اتنے یہ اتنے فارمیں بھرے اتنے ڈارے کیبک کروانی دیا گیا اللہ اس طرح سے نہیں دیتا حساب کتاب دیکھتا ہے تم نے دیا بغیر حساب دیتا ابباس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی حاجت بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہو کہ ابباس نے زندگی میں صرف ایک ہی ابباس کی حاجت اور ایک ہی ابباس کی مراد میرے بابا نے اللہ سے دعائیں کر کر کہ مجھے جس کربلا کے لیے مانگا کربلا آئے تو میں کس طرح سے اپنے بابا کی خواہش پوری کروں گا ساری زندگی ابباس پلے اسی تصور پر کربلا 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 میرا کام صرف کربلا میں اپنے بابا کی نمائندگی کرنا اور جب کربلا آگئی تو ہر ایک کو تلواز کی اجازت ملی صرف ابباس ہی کو نہ ملی اب جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ شہدادوں کی توہین کینے سے نہیں کہہ رہا ہوں بات سمجھانے کے علی اکبر ان کے لیے روایت نہیں ہے جو ان کو اس طرح حسین نے کربلا کے لیے مانگا تو علی اکبر کے ذہن میں ہی تبھی حاجر بھی نہ ہو ایسے جذبہ تو آئے جب بابا پر وقت آئے کہ اکبر سب سے آگے مگر جس طرح ابباس بچپنے سے اپنی ماں سے سنتے آئے ذرا بڑے ہوئے سارے رشتہ دار یہی کہہ رہے ہیں ذرا بڑے ہوئے سارے محلے والے یہی کہہ رہے ہیں ذرا بڑے ہوئے بابا کے سارے اصحاب یہی کہہ رہے ہیں اور اب بات سیار ہیں اب بات کو دکھانا آئے کہ میری رگو میں علی کا خون ہے میں نے ام البنین کا جود دیا اور جب وقت آ گیا اب ہمارا اور آپ کا مرحل ہمارے پاہ اوپر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ امام کی زندگی کو خطرہ ہوئے اور امام روکے ہم کہیں گے نہیں مولا ہر بات مانیں گے یہ بات نہیں مانیں گے اگر اللہ ہم سے نعراض نہیں ہوتا ہے تو آپ کے نام پر یہ عذاب بھی برداشت ہے مگر پھر امام مومن بنیں گے اب بات نہیں بنیں گے اب بات ساری زندگی تمنا کی اور جب امام نے روک دی اپنی حاجت کو امام کے حکم پر قربان کر دی اپنی مراد کو امام کے حکم پر قربان کر دی اللہ نے کہا اچھا تم نے اپنی حاجت و مراد بیری وجہ سے قربان کی امام تو ولی ہے اللہ کی طرف سے جو امام کہتا ہے وہی اللہ کہہ رہا ہے تم نے اپنی حاجت میرے حکم پر قربان کی اب میں تمہیں باب الحوائز بناتا ہوں تم نے اپنی مراد میرے حکم پر قربان کی اب میں تمہیں باب مراد بناتا ہوں تم نے ایک حاجت قربان کی ہے قیامت تک تمہارے نام پر جو حاجت طلب کرے گا سب کی حاجتیں پوری کروں گا تم نے ایک مراد قربان کی ہے قیامت تک تمہارے نام پر جو بھی مراد مانگے گا وہ ساری مرادیں میں پوری کروں گا آپ بھی اگر اللہ سے کچھ مانگنا چاہیں رسول سے کوئی سوال کرنا چاہیں علی کے تعلی کی بارگاہ میں ہم نے کوئی مشکل بیش کرے ابباس کے پاس جا کے کوئی مراج و حجت لائے تو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے خود کیا قربانی دی جو میں دو دن پہلے ایک جملہ کہہ چکا ہوں یہ ہزار کون اگر ہمارے جاتے ہیں یہ ہماری جانب سے کربلا میں ابباس والی مثال کی ایک بہت چھوٹی مثال کہ ہم نے احضار دیئے تو پھر وہاں سے پڑھن کے دن پہلار یا ستر ہزار آئی ہیں باب المراد اور باب الحوائد کی مجلس میں ایک بار پھر ہمیں یہ سوچنا کہ جس باب الحوائد کے وسیرے سے ہماری روزیاں محفوظ ہمارے بچے محفوظ ہمیں صحت مل رہی ہمارے بڑے بڑے مسئلے حل ہو رہے ہیں اس باب المراد کے لئے ہم خود کیا قربانی دے رہے ہیں چنانچہ بہت سارے لوگوں نے قربانی آئی بہت سارے دیر ہیں لیکن ایک موقع آپ کو اس وقت ملا ہوا خود باب المراد کے نام سے جو امام بارگاہ اس لندن کے اندر موجود اور حجت الاسلام والمسلمین مولانا ذو القدر صاحب قبلہ آسیرہ حضرات سے بہت مختصر ایک خطاب کریں گے اور میرا رب مسائب تو میں بان چکا ہوں مہاں سے برا حراس مسائب حضرت ابباد پر گفتگو ہوئی مولانا تشریف لا رہے ہیں آپ نے گروہ بھیجے محمد وعالی محمد سلام علیکم ورحمت اللہ میں آپ تمام مومنین کا شکر گزار ہوں اور مولانے محترم کا اللہ مسائب قصن صاحب کو پروردگار قول حیات دے سیحات تندورستی انایت فرمائے اور آپ اسی طرح مومنین کو زندہ کرتے رہیں ماشاءاللہ اس وقت آپ حضرات کے قلوب سینوں میں وجد سے جھوم رہے ہیں اور یہ بہترین موقع ہے کہ اس وقت دعا کی جائے مولانا نے پہلے ہی دعا کی اور میں آپ حضرات کے خدمت میں یہ دو فارم لے کے آیا ہوں اور کسی بھائی نے مجھ سے کہا کم حضرات کے خدمت میں مولانا صاحب کہ مولانا صاحب آپ کو مانگنے کا دھنگ نہیں آتا اور یہ ایک حقیقت ہے مولانا نے بھی تصدیق فرمائی اور ظاہر تھی بات ہے کہ مانگنے والا تو ہوں نہیں بکمنگے کو مانگنا آتا ہے ہم مولائی ہیں مولا کے در پہ جاتے ہیں ہمیں مل جاتا ہے تو در در پہ جانے کی ٹھوکر کھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی بے آپ حضرات آتے ہیں باب المراد باب المراد آپ کے دروازے پہ نہیں جاتا ہے تو اس لیے ہمیں یقین ہے اس لیے کہ ہمیں تجربہ شروع شروع میں ایک عشق محرم کے بعد جب دیفیسٹ بہت لمبی تھی یعنی خرش تھا بارہ ہزار اور مومنین نے لطف و کرم کیا تھا دو ہزار تو جب سمیٹنے لگے آخری رات اسکول میں تو ایک صاحب نے کہا کہ مولانا یہ سال تو کچھ نہیں ہوا میں نے کہا میں نے بزنس کے لیے تو کیا نہیں ہے یہ اور جس کے لیے کیا ہے اسے معلوم ہے جس کے لیے کیا ہے اسے معلوم ہے ہم نے ابھی قدم نکالا نہیں تھا ایک صاحب جنہیں ہم پہچانتے نہیں تھے وہ تشریف لاہ کہلیں یہ دیفیسٹ آپ کی عزب پوری کر لیے اوپن چیک دیکھے چلے گئے تو اب ہمیں یقین ہے اپنے رب پر اور ہم بزنس مین نہیں ہیں سچی بات ہم تو خود بکے ہوئے ہیں اور ہم اپنے کو بیچنا نہیں چاہتے سچی بات اس لیے جھوٹ و سچ ملا کر بیچا جاتا ہے یہاں سچی سچی بات ہوتی ہے اس لیے کہ یہاں جو طریقہ اصول ہے ویس میں اور عیس میں ہر جگہ وہ یہ پوٹ یور سیلف آن سیل یعنی اپنی پوری صلاحیتیں آپ صرف کر دیں کہ آپ اپنے کو لوگ آپ کو فوراں ویلکم کریں چونکہ ہم ہیں غلام امام زمانہ ہم امام زمانہ کی تقلیب نہیں کرتے ہم غلام امام زمانہ ہیں لہذا جب ہماری گردونوں میں ان کی بیعت ہے تو ہم تو بکے ہوئے ہیں ان کے یعنی ہم ان کی طرف سے ہیں سیلس مین ہم ہیں سیلس مین ہم وہ کہیں گے جو وہ کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت میں آج دیکھ رہا تھا کہ تجارت کا لفظ کتنے وقام پہ آیا ہے اللہ نے تجارت کے لفظ کے ساتھ کہا تم درتے ہو کے تمہیں دھوکا ہوگا تمہیں گھاٹا ہوگا تقریباً سات آٹھ مقامات پہ تجارت کا لفظ آیا ہے مومنین سے بھی اور کافرین سے بھی یہ میں تین آیتیں اس وقت آپ کے لیکن یہ بھی جو ہے وہ عشرے چاہتا ہے صرف وہ جملے سنا کے آپ کی ذہمت کو تمام کروں گا کہ ایک میں پرویدگار آلہ نے اشاعت فرماتا ہے رجال لا تلہیهم تجارتون ولا بعن ان ذکر اللہ مرد ہیں وہ جنہیں کوئی تجارت اور کوئی ذکر اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا یعنی مردانگی کی دلیل یہ ہے کہ وہ تجارت اپنی خدا سے کرتے ہیں یہاں والوں سے نہیں کرتے آخر میں اللہ نے فرمایا لِيَجْزِيَ اللَّهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا یہ تجارت کی آخری اللہ بہترین ان کے عمل کی جزا دے وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهُ اور اپنی طرف سے بھی زیادہ بڑھا دے یعنی جو نہیں کیا ہے اس کے عوض میں جو کچھ کیا ہے اس کا مرٹی پل دے وَاللَّهُ يَرْضُقُ مَنْ يَشَعُ اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے بے حساب دیتا ہے آخری آیت میں پرودگار عالم یہ سورہ فاطر کی ہے ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَتُدُونَ كِتَابَ اللَّهُ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں ابھی دیکھیں تجارت کے عجیب مفہوم ہیں یا نہ پیسہ ہے نہ دولت ہے نہ مکان ہے کچھ نہیں ہے تلاوتِ کتابِ خدا ہے وَعَقَامُ الصَّلَات اور نماز کو قائم کرتے ہیں وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور وہ اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں روزی دی ہے سرًّا وَعَلَانِيَةً چھپا کے بھی اور ظاہر بظاہر بھی وَيَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْتَبُورِ اور ایسی تجارت چاہتے ہیں جس میں کبھی گھاٹا نہ ہو تجارت کا مال کیا ہے نماز تجارت کا مال ہے روزی تجارت کا مال ہے اور یہ تجارت کرتے ہیں اپنے رب سے یعنی یہ سمجھ لیں کہ نماز ختم ہونے والی نہیں ہے یہ بہت بڑا میسیج ہے دنیا کے لئے ہم درتے ہیں کہ نماز چلی جائے گی یہ ختم ہو جائے گا ماحول بڑا ہم ڈپریس ہیں مسلم امہ ڈپریس ہے ویسٹرن انفلانس ہمیں دبا جا رہا ہے اللہ کہتا ہے ہی لن جس طرح اپنی صفحات کے لئے کہ لن ترانی مجھے ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتے اللہ نے یہاں لن استعمال پر لن تبور یہ بزنس کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا جو اللہ سے بزنس کرنا چاہے اس کے لئے موقع بڑا اچھا ہے وَلْيُوَفِّهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اور اللہ اس کا بے حساب عجر دے گا اور اپنے فضل سے زیادہ دے گا اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورُ اور وہ بخشنے والا بھی ہے اور قدردان بھی ہے شکور بھی ہے بعض مومنین نے ماشاءاللہ سے اس تین شاہد دن کی محنتوں کے نتیجے میں مولانا صاحب کی اتنا ہوا کہ دس مسلے بھی گئے اب ایک سو ستر باقی ہیں اور یہ سیلسمن آپ کے سامنے مولانا صاحب محضرت کے ساتھ کہ اب یہ انشاءاللہ بعض مومنین نے کہا کہ دو تین چار اگر مومنین مل کے ایک مسلح خرید سکتے ہیں تو اس سے بہتر کیا ہے یعنی شریک ہو سکتے ہیں اور کچھ لوگ اگر نہیں قسطوں میں دینا چاہے تو قسطوں میں دے سکتے ہیں اور دو چار نہیں پانچ دو جس طریقے سے یہ حج نہیں ہے کہ تین ہزار کے بغیر نہیں ہوگا دو ہزار کے بغیر نہیں ہوگا اس کی مدد آپ جس انوان سے کرنا چاہے کر سکتے ہیں اور پس وار رکھ سکتے ہیں سٹینڈنگ آرڈر رکھ سکتے ہیں یہ فارم آپ کے سامنے ہے اور اس کے اوپر پانچ سے شروع ہوا ہے پنجتن کے نام سے پھر دس پندرہ بیس وچیس جو جس حیثیت کا مالک ہے اور شریک ہونا چاہتا ہے اس باب المراد میں اور اپنا شیئر وہاں لینا چاہتا ہے کیونکہ یہ باب المراد کسی قوم ملت ملکیت کے تعلق نہیں ہے کہ یہ سعداد کا ہے خوجوں کا ہے پناہ کا ہے پناہ کا ہے کہ نہیں ہے یہ امام زمانہ کی پراپرٹی ہے اور ادارے کے نام ہے کسی شخص کے نام نہیں ہے جتنے ٹرسٹیز ہیں اور برنٹ کانسل کے ویب سائٹ پہ جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ خدا کا کرم ہے امام زمانہ کا فضل ہے کہ ہمیں رسیڈنشل ایریہ میں اجازت ملی ہے اور جو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں بحیثیت ورشپ پلیٹ یہ نہیں کہ اور ڈی ون جو یہاں رہتے ہیں وہ سب جانتے ہیں اس بار سے واقعی ہیں تو اب اس کے ساتھ یہ سنڈنگ آرڈر ہے جو حضرات ٹیکس پیر ہیں وہ بھی یہاں گفٹ ایٹ فارم پہ دست کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس اگر سو پورا کر سکتے ہیں اور اس کے اور بھی جو اس کے ساتھ ہے اسے دو دس جو بھی ہمیں کچھ بندگان خدا نے پچاس پینس بھی دیئے ہیں بہنموان خمس اور ہم نے انہیں رسید ایشو کیے ایک مطبعہ صاحبہ ایک کلمہ مولانا تھا پچاس پینس کی رسید وہ رسید کی قیمت بھی زیادہ ہے میں نے کہا کہ ہاں ہم ملزم ہیں چاہے ایک پینی دے حقوق کے رقم ہے ہم اسے رسید ایشو کریں گے ہمارے یہاں کوئی بھی ٹرانزکشن بغیر رسید اور بغیر چکھے نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ دوسرا فارم ہے کانٹیکٹ فارم اور اسے بھر سکتے ہیں تاکہ آپ کو ہماری اطلاعات ملتی رہیں اور آپ کو ہم اپنی اسی کے ساتھ کلنڈر ہے جو سال بھر کا پرگرام اس میں موجود ہے کل اگر مدرسے میں بچے پانچ اور دس آتے تھے آج ماشاءاللہ سے پچاس آتے ہیں کل اگر مجلسوں میں دس بیس و پچیس ہوتے تھے تو آج ماشاءاللہ سے ہر ایک جانتا ہے کہ عوصت جو ہے وہ ڈیرل سو دو سو ہوتا ہے بابل مراد سنٹر یہ نہیں ہے کچھ لوگوں کنفیوزن ہے کہ بابل مراد سنٹر یہ جگہ ہے بابل مراد ہائیرو روڈ پر ہے اور وہاں ابھی بورڈ نہیں لگائے انپورچنٹلی آیت اللہ ہے مکاری میں شیرازی کا وہاں بورڈ لگا ہوا ہے ایٹ فائی سکس ایٹ فائی ایٹ دو بلڈنگیں ساتھ ہیں اور وہاں موجود ہیں وہاں آکے دیکھ سکتے ہیں اس کے پیچے لیبریری ہے اور ماشاءاللہ سے الحمدللہ اللہ کے کرم سے کہ وہاں سال بھر تک ابھی بھی اس وقت ہم یہاں اردو زبان والے پروگرام کر رہے ہیں وہاں فارسی زبان میں افغانیوں کا پروگرام ہو رہا ہے یہ نہیں کہ وہاں بند ہے اور کچھ نہیں ہو رہا ہے وہاں بھی پروگرام مجلسیں ہو رہی ہیں عزیزان امگرامی یہ اس وقت آپ کے سامنے کھلی ہوئی اور بھی اس کے ساتھ اگر کسی کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں ہمارے پاس اجازات علماء مراجعہ اعظام موجود ہیں اور میں خود وکیل مطلق ہوں آیت اللہ مکارم شیرازی آیت اللہ عظمہ کا اور بھی دوسرے آیت آیت اعظام سے ہمیں اجازت حاصل ہے بالخصوص آیت اللہ سستانی کا اجازہ بھی ہے لاکھ پاؤنڈ تک ہم حاضر لے سکتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی شفت اس کے زیادہ دیتا ہے تو پھر ہمیں مزید اجازت دینے پڑی گی اور آپ حضرات کا شکریہ کہ آپ نے مدد کی اور انشاءاللہ ابھی دو دن ہے ہم نا امید نہیں ہیں آگر دس بکی ہے تو انشاءاللہ آگے اور بکنے کے امید ہیں ہاں یہ بہت نا گفتہ کہنا چاہئے کہ حقیقت ہے آپ حضرات مولانا بلایت کے موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں ہمارے پاس جوش کے ساتھ ہوش ہونا چاہئے اور ہوش کے ساتھ جوش ہونا چاہئے اگر یہ دونوں جدا کر دیں تو دونوں بیکار ہیں نہ ہوش چاہئے نہ جوش ایسے ہوش کی ضرورت نہیں جس میں جوش نہ ہو اور جس میں جوش اور ہوش نہ ہو وہ بھی ضرورت نہیں دونوں چیزیں چاہئے لیکن کہاں پر ہوش چاہئے اور کہاں پر جوش یہ یہاں در اہلِ بیتر فرشِ آزا پر بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہاں جو دروازے پر تھندک میں مر رہے ہیں خدمت کر رہے ہیں وہ ہندو المذہب ہیں وہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں وہ آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں یہاں پارک کرو یہاں پارک نہ کرو کل اور اس سے پہلے کچھ لوگوں نے گالی گلوج کی یہ کون لوگ ہیں کس کی پیروی کرتے ہیں کربلہ معلہ میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا جب فوج رشمن کے آئی تھی نزدیک امام کے خیمے کے اور سلام کیا تھا تو لوگوں نے جواب نہیں دیا آپ نے فرمایا عجیبو وینکانہ کافرہ جواب السلام دو اگر کافر ہی کیوں نہ ہو کیونکہ اس فرش سے عدب حاصل کرنے والے اس طرح بدتمیزی سے پیش آئے ہیں کل کا حادثہ ہے کہ اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈال دیا یہ شرافت ہے آپ کون سے صدق دینا چاہتے ہیں شاید اپنے اخلاق سے آپ اگر مروب کرتے ہیں تو وہ کل مولا کے نام پہ آپ کے ساتھ ہو جاتا یہ عدب و تہذیب تہذیب آل محمد یہ نہیں ہے یہاں تہذیب سیکھئے اپنے اقل کو ہوش اور جوش کو اقل دیجئے اور دونوں کو ساتھ رکھئے نہ اقل دیجئے نہ ہوش دیجئے نہ جوش دکھائیے جہاں جس چیز کی ضرورت ہو اس کا استعمال کیجئے اور اللہ کے واسطے آپ جس نے یہ بتتمیزی کی ہے اس سے کہ میں پہچانتا نہیں میں اس وقع پر نہیں تھا اس نے آ کر شکایت کی حد یہ ہے کہ کل تک وہ تبرک لے رہا تھا پرسوں تک کل اس نے تبرک بھی نہیں لیا اس تبرک کے سب سے مولانا جانتے ہیں لکھنو پورا مؤمن ہوا ہے والسفہ تبرک یہ آپ حضرات میں سے جو بھی ہو جس نے بھی اس کے گریبان پر ہاتھ ڈالاو جا کے معافی مانگے اور اگر نہیں معافی مانگی تو انداللہ وہ مسئول ہوگا اس لئے کہ عزائے حسین میں آیا ہے حضرت عباس کے ساتھ اگر ہونا ہے حضرت علی اکبر کے ساتھ اگر ہونا ہے اگر ان کے غلام ہیں تو عدب بھی سیکھئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد بھومنیم تھوڑا تھوڑا سا آپ لوگ آگے آجائیے تھوڑا سا پیچھے لوگ ابھی بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں تلوات پر محمد محمد باب المراد باب الحوائل مشکل کشا لیکن مشکل کشا آگے کہ یہ مشکل کشا بھی تھا اس کے حوالے سے میں ایک جملہ ذرا عام انداز سے حقے تھے دنیا میں کسی کو کوئی پریشانی پیشہ ہے جیسا ابھی مولانا محترم بتا رہے گی کہ علی کی مشکل کشا آئے خالی صاحب ایمان کے لیے نہیں ہر مسلمان منافق دشمن مشرق نامِ علی لوگ اگر تمہاری پریشانی دور ہوتی ساری دنیا کا مشکل کشا ہے علی یہ گھرانا ساری دنیا کا مشکل کشا ہے اور اب بات اس گھرانے کا مشکل کشا ہے جب دنیا میں کسی کو پریشانی پیش آتی ہے وہ اہلِ بیت کو بکاتا اور اہلِ بیت کو کوئی پریشانی پیش آتی ہے عباس کربلا کے میگان میں دیکھ لی جئے وہ تفصیل کے مطاعت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کربلا کے میگان میں دیکھ لیے بچوں کے دل کا سہارا عباس سیدانیوں کے دل کے ٹھارس عباس مَا أُمُّ الْبَنِين اس کا یقین عباس ارے اگلا جملہ کیسے کہوں آقا حسین کا بھروسہ عباس حسین تو خود مشکل کشا ہے نا لیکن دورے کربلا کے کسی شہید کی شہادت پر حسین نے یہ جملہ کہا کمر پکڑ کے بیٹھ گئے الان انکسر آقا عباس تم نہیں گئے حسین کی کمر ٹوٹتے رہے اور یہی وجہ تھی کہ اس گھرانے کا مشکل بجا ہے یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنے بزرگ استاد سے سنا شہر مدینہ منورہ میرا مولا مسجد النموی میں نماز پڑھ رہا ایک بار غلام آتا کہتا ہے کہ مولا کنیزوں نے یہ پیغام بھیجوایا کہ مبارک ہو آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا شابان کی تاریخ مولا پہلے تو شکرانے کی نماز پڑھتے ہیں پھر گھر میں آتے ام بنین کے حجرے میں تشریف لے ماں کے پہلوں میں نن نہ بچے مولا نے جھکتے اٹھایا ایک کان میں آزان کر ہی ایک کان میں اقامت کر چہرہ دیکھا اور کہا کہ ویسا ہی ہے جیسا مجھے چاہیئے تھا لیکن ام بنین تم بہت غمگین و پریشان نظر آ رہی خیریت تو ہے پہلی اولاد وہ بھی بیٹا کون ماں خوش نہیں ہو گھبرا کے وہ جملہ کہا کہ کتنے سال پہلے فاطمہ بنت اصد نے کہا یا امیر المومنی جب سے پیدا ہوا ہے بچے نے آنکھیں نہیں کھول میں پریشان میں فکر من ہوں میرے لال کی آنکھیں کیوں بند ہیں مولا مسکر آئے کہا مجھے پتا کنیز سے کہا جا کے میرے حسین کو بلا کے لاؤ حسین آئے بابا آپ نے مجھے کو بلایا ایک بار علی نے بچہ حسین کی گود میں دیا بیٹا باب کا طوفہ قبول کر بچہ حسین کی گود میں جاتا ادھر گود میں گیا ادھر فورا آنکھیں کھولی پہلی زیارت حسین کی یہی جملہ کربلا میں کہا آقا پہلی زیارت آپ کی کی ہے تو آخری زیارت بھی آپ کی کرنا چاہتا ہو لیکن کربلا سے پہلے دو جملے ابھی مدینہ کے سن لیں بچہ حسین کی گود میں گیا آنکھیں تو کھولی لیکن آنکھیں بھی بات میں کھولی جیسے حسین کی گود میں گیا نننے نننے ہاتھ پھیلا دیئے شاید پیغام دے رہا آقا ہاتھوں کا نظرانت کو ابھی سے لے لی ایک بار علی نے دوبارہ بچے کو گود ملی چہرہ دیکھتے جاتے کہتے جاتے ویسا ہی ہے جیسا میں نے اللہ سے مانگا تھا میں اس کا نام عباس رکھ ہوں عباس شیر بچے جیسے یہ نام سنا مجلس کے بیٹ میں جملہ آیا تھا اسی جملے کا دوسرا میرے مولا اٹھائیس اولادیں تھی سولہ بیٹیاں بارہ بیٹے اور ابباس سے پہلے بھی کئی اولادیں ہو چکی بیٹا پیدا ہوتا سارے گھر والے خوشی منا تیس لیکن ایسا کبھی نہ ہوا جیسے ہی مولا نے کہا میں اس کا بھائی کا نام ابباس حلی مسکرائے ہاں زینب بیٹی تیرے اسی بھائی کا نام ابباس ہے کاشا اگر یہ ابباس ہے تو ایک لمے کے لیے میری گود میں دی جی بیس سال بڑی ہیں زینب بڑی بہن نے بھائی کو گود میں لیا کان پہ مو رکھ کچھ کہنے جانتے ہیں زینب بیٹی جلدی کیسے بات کی ابباس تیری گود میں پڑے گا آرام سے بات کر لی اب ہی کون سی بات کی جلدی زیر اب بہن بھائی کی گفتگو شروع نہیں ہوئی بابا یہ بہن بھائی سے بات نہیں کر رہی ہے ایک بہت قرآنی امانت ادا کر رہی جب امہ فاطمہ دنیا سے جا رہی تھی مجھے بھلا کہ کہا تھا زینب تیرے بھائی ابباس پیدا ہو گا جب ابباس پیدا ہو تو اس سے کہنا ابباس فاطمہ زہرہ تلیس سلام کہتی میں نے امہ کا سلام ابباس کو پہنچایا اس لیے کہ فاطمہ زہرہ کی مراد ابباس فاطمہ کے دل کا چین ابباس اور دنیا کی تاریخ میں آپ کو ایسا جرنیل کوئی نہ ملے گا جس نے بہتر کی چھوٹی سی فوج کو تیس ہزار کے لشکر سے اس طرح لڑایا کہ فجر سے لے کے سیفہر ہو گئی یہ ابباس یہ آپ ایک روایت میں نے خود سب کے دل کا سہار آب مگر ایک روایت ساتھ میں مروم گی صاحب سے سنی شب آشور آئی ایک بار حسین نے آساب کا امتحان لیا حسین نے پھر بیویوں کا امتحان لیا اور اپنے اپنے خیمے میں سب چلے گئے آدھی رات کے بعد ابباس اپنے خیمے میں خیمے میں داخل ہوئیں ارے ابباس کڑب کے کھڑے ہاتھوں کو جوڑا شہزادی آپ نے زحمت کیوں کی ہے یہ آپ کا ادنا غلام اسے بلا لیا ہوتا ابباس بے شک اپنے آپ کو غلام سمجھے زینب نے کہا باس تم میرے بھائی ہو بہن بھائی کے پاس آئی ہے ابباس نے کڑب تھی کہ شہزادی کڑ ہماری چادروں کا کیا ہوگا کڑ ہمارے ہجاب کا کیا ہوگا میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا میرے جواب کا دار و مدار تیرے اوپر ہے ابباس میں ان سے کیا کہوں ابباس پر ہاتھ جھوڑ کہا شہزادی جب تک آپ کا غلام ابباس زندہ ہے کسی بیوی کی چادر میں کوئی ہاتھ نہیں لال سکتا اور زینب کو اتنا یقین ہے کہ اس دنیا میں ایسا کوئی نہیں جو میرے ابباس کو مار سکے چنانچہ ایک بار خیمے میں آئیں کہا بیویوں علی کی بیٹی تم سے وعدہ کرتی ہے کل تمہاری چادر سلامت رہیں آج شب آشور زینب نے وعدہ کیا اور کل آشور کی سی پہر زینب نے اپنا وعدہ واپس لے کب واپس لیا جب وہ وقت آیا کہ ابباس مقتل کی جانب چلے صبح آشور سے لے سی پہر تک جب بھی کوئی مجاہد مقتل میں جاتا ہے پہلے طلب کی آباس آتے آقا خیلے میں میدان میں جاؤں گا حسین نے کہ ابباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو علمدار خیلے میدان میں نہیں جاتا پھر جب آساب امام مارے گئے اب جوانہ نے بنی حاشم کی باری آئی اب پاس کی کیا حالت ہوگی آج جو مرسیہ میری بجی سے پہلے پڑھا جا رہا تھا جب لاشا قاسم کو علمدار نے دیکھا جوانہ نے بنی حاشم کی باری آئی اکمت تباہ چڑھ کے آئے مہدہ یہ میرے گودوں کے پالے ہوئے یہ میرے سکھائے ہوئے یہ میرے شاگر مجھ سے ان کے لاشے نہیں اٹھائے جا رہے آن کا لاشا اٹھانا سوچئے تڑھ تڑھ کے کہا آقا میری گود کے پالے میرے شاگر مجھ سے ان کے لاشے نہیں اٹھائی جا رہے اور حسیر نے کہا باپ لیکن تم تو میرے لشکر کی علمدار ہو سے آئے قواہ آگیا اب باپ پھر آیا آقا آپ تو جانے دیجئے حسیر نے کہا تم میرے لشکر کے علمدار ہو صبح سے یہ جملہ سننے والا بات تڑھ کے کہتا ہے لیکن مولا اب وہ لشکر رہا کہا جس کا میں علمدار تھا میرے سارے پیاسے سپاہی کوثر کے کنارے میرا اتظار کر رہے ہوں گے حسیر نے کہ لیکن اب باس تم میرے بابا کی نشانی ہو تمہیں کیسے اجازت دوں اب باس ولایت تصویر ولایت کی مکمل تشریح ایک جملہ نہ کہا خیمے میں آگئے جیسے خیمے میں آئے ننی سکینہ تڑپ کے آگے بڑھے اور کہا چچا بھی یہ سارے پیاسے بچے میرے پاس آئے تھے اور سب نے مجھ سے کہا تم مشکل کشا کی پوتی ہو گرمی اور پیاس سے کلیجہ خونکا جا رہا ہے کلیجے پانی مل سکتا چچا میں سب سے وعدہ کر لیا میں پانی دلواتی ہوں اور تیرے بھروسے پر یہ وعدہ کیا ہے چچا تیری سکینہ نے تیرے بھروسے پر سارے پیاس دے بچوں زبادہ کیا ہے پانی لیا اب بات کے تو دل کی کلیج ہی اٹھ ایک مرتبہ جھکے سکینہ تو گود میں اٹھایا سکینہ بیٹی تیرا چچا گانے کو تیار ہے لیکن آقا ایجازت نہیں دیتے اور سکینہ کو اتنا فروسہ آئی اپنی محبت پر کہا چلیں بابا نے آج تک میری کوئی بات نہیں ٹا دی ہے میں آپ کی سفارش کروں گی ایک مجھئی مندر بنا ننڈری بھتی جی چچا کی سفارش بن کے اب باس کی گود میں حسین کے خیمے میں داخل ہوئی حسین امام زمانہ ایک بار یہ مندر دے گا سمجھ گئے کہ اب باس میں بات یہ چچا بہت یاد آئے گا جب کماچے کھا رہی ہوگی جب کوڑے کھا رہی ہوگی اس وقت یہ چچا بہت یاد ہے لیکن جاؤ اب میں اجازت ہوں اب باس کے لیے اتنا ہی جملہ کافی ترم کے بھوڑے پہ سوار ہو کے جانا چاہتے حسین نے روز ہوتی اب باس گھبڑا گئے اب باس کئی حکم واپس نہ لے لیا گیا آقا اب بین اجازت ہی ہے اب بات تم مختل میں نہیں جا سکتے جب تک میرے ساتھ زینب سے بھی اجازت لے کے نہ آؤ ارے پچپن برس کی موڑھی بہن چوتی سال کا کریل جوان بھائی سامنے آئے نگاہیں نیچے کر کے کہے شہلادی اب اس غلام کو مرنے کی اجازت دی آزاداروں ذرا سوچو زینب کے دل میں کیا خیامت گزری ہوگی مگر نہیں یہ علی کی بیٹی ہے یہ شریقت الحسین ہے ایک بار سر اٹھا تک اب بار اتنا تو آپ نے سنا ہے کہ علی اکبر شبیہ رسول خدا ہے تو اب بات کون ہے اب بات شبیہ علی مرتضی ہے زینب نے کہا اب جب مجھے بابا یاد آتا تھا میں تمہارا شہرہ دیکھ لیا کر لیکن نہیں نانا کے دین کے لیے زینب ہر قربانی دینے کو تیار جاؤ اب میں تمہیں خدا پس کہا اتنا سنتے جاؤ ایک دن بابا کے بات بیٹھی بابا کی نگاہ میرے بازو پر پڑی میرا بابا رونے لگا میں نے کہا بابا آپ میرے بازو دیکھ کہ شہر ہو رہے تھا زینب جہا آج شہزادی بن کے بیٹھی ہو ایک دن قیدی بن کے لائی جاؤ گی سر پہ چادر نہیں ہوگی بابا میں رسی ہوگی وعدہ کرنا بدعو نہ کر بدعو نہیں کروگی مگر سوچا جس بہن کا ایک بھائی ہوتا ہے کوئی اس کی چادر پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا میرے تو بارہ بھائی ہے بارہ بھائی ہوگی اور عباس جیسا شیر جری میری چادر کا محافظ لیکن عباس جب تم جلے اب زینب کو پتا چل گیا وہ وقت آگیا جس کے بابا نے کہا تھا عباس تم نہیں جا رہے زینب کی چادر چھل رہی زینب کے باز وہ میں رسی بن رہی زینب قیدی بن رہی عالم برامت ہونے والا ہے عباس کے جہاد کو اتنے جلدی بیان کیا نہیں جا سکتا لیکن چانے والوں کا مجموع بس سمجھ رہی مشکل کشا کے بیٹے نے کیسا جہاد کیا ہو گا دشمن نے بھی کہا ہو گا ایسا لگ رہا ہے آج عباس فراد کی جانب نہیں جا رہے حیدر کرار خیمر کو فضا کر رہے حیدر کرار کا بیٹا حیدر فاتح خیمر کا بیٹا فراد پھر جا کے قبضہ کیا پانی مشکل کو لے کے واپس آ رہا تیس ہزار کے لشکر نے عباس کو گھیرے میں لیا عمر ساتھ نے کہا سپاہیوں پانی خیمے میں نہ پہنے پہنے ورنہ غضب ہو جائے گا ایک بار عالم آنے والا ہے نا تو عالم کے دو جملے پڑھوں گا ایک بار اب باس تیس ہزار کے فوج آدھا میں گھیر گئے ادھر سکینہ جب اب پاس گئے سارے بچوں کو ملا کے خیموں کے باہر کھڑا کر چکی ہے کھا کھوزے لے کے آجانا میرے چچا نے وعدہ کیا ہے آج تک کوئی وعدہ ایسا نہیں ہے جو چچا نے پورا نہ کیا ہو جو وہ پہ کر گیا ہے پانی لے کر آئے گا بچوں کے ہاتھ میں کوزے اب اب بچے کیسے پہچان رہے اب بچے اب بچے بچے عالم کو دیکھ رہے آداداروں آپ ہی عالم گیا عالم اور آگے بڑھا سبینہ نے کہا سیار ہو جو ایک بار عالم بھائی درم جھکا سبینہ پھر بریشان اللہ خیر کرے یہ میرے چچا کا عالم جو جھکا الگا ہاتھ کٹ گیا اب بات نے عالم سمالا عالم اور آگے بڑھا اب بہت قریب آ چکا ہے سبینہ آخری سلام لیجئے سکینہ نے پانی گھکوزہ ہاتھ سے بھیگا زمین کربلا ایک بار کہا چکا مجھے پانی نہیں جائیے سکینہ پانی نہیں جائیے چوا جا مگر 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 حسین ایک بار چلے میں مسائف ختم کرتا ہوں ہمارے ماتمی اس سے زیادہ سن نہیں سکتے بس آخری جملے سنیے ایک میں ٹھہر جائیے آخری جملے حسین گئے ایک بار علم لے کر آئے علم زینب کو دیا کہا زینب میں جا رہا ہوں اب بات مرا اب میں جا رہا ہوں علی کی بیٹی نے علم دیا سہن خیمہ میں آئی آواز دیا اے کل سوم اے رکیہ اے فروا ساری بیٹی آگئے زینب کے ہاتھ میں علم ہے زینب نے دیا بیٹی ہو میں نے کل رہا کو وعدہ کیا تھا تمہاری چادر سلامت ہے میں اپنا وعدہ واپس رہتی ہوں جس کے بھروسے وعدہ کیا تھا میرا بات بارا گیا علم آگیا علم دار نا آیا علم آگیا علم موسیقی